اب آپ بتائیے گا یہ جو ریپورٹ کی خبریں گردش کر رہی ہیں گیری کیسٹن صاحب نے جو لکھی ہے اب اس میں جو سامنے آ رہی ہے بات وہ تو یہ ہے کہ سکل لیول کا بہت بڑا مسئلہ ہے اب میرا آپ کا سکل لیول تو ڈسکس نہیں ہو رہا یہ تو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جن پر اتنی انویسمنٹ اتنا فوکس اتنی اٹنشن دی جاتی ہے ان کا بھی سکل لیول کا ایشو ہے تو پھر کون ٹھیک کرے گا اس کو بلکو ٹیکا مزا مزامل آپ نے اور میرے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں چل رہی ہیں اور میرے ذہن میں بھی کچھ ایسے ہی سوالات اُبھر رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ گیری کیسٹن کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ پڑے عالی پائے کی کوچھ ہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب درنے سے پہلے کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا چاہوں گا دوہزار گیارہ میں جب بھارت انیس سو تیراسی کے بعد پچاس اوور کا ورڈ کٹ جیتا ایم ایس دونی کی خیادت میں ممبئی کے وینکٹے سٹیڈیا میں آگے شلنکا تو یہ وہ فائنل تھا جو فائنل سے پہلے شلنکا کے ساتھ کھراری چینج ہو گئے تھے تو بڑا کانٹو وارشل فائنل ہے بہرحال وہ بھارت ورڈ کپ جیتا اور اس کے بعد گواتم گمبیر جو کہ اس افتے راہول ریوٹ کی ریٹائرمنٹ کے بعد مضبوط کینیڈیٹ ہے انڈین ٹیم کے نئے ہیٹ کوچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی گیری کسٹن جو ہے وہ اپنا پرائم ٹائم گذار چکے ہیں اب گیری کسٹن آئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب نیو آپ میں پاکستان و بھارت کا نو جون کو میچ تھا تو میں اس پریس کانفرس کو دیکھ کر بڑا حیران جائے گیا تھا اور سر پکڑ کر اگر میں کاؤں بیٹھ گیا تھا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گیری کسٹن سے جب پاکستان و بھارت کے میچ کے اوپر سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں تو صرف تیرہ دن کا کوچھ ہوں تو میں اس وقت بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں لوگ چوبیس کروڑ عباب پاکستان سے باہر لوگ جو ہیں وہ اس میچ کو لے کر ہائی وولٹیج گیم کو لے کر اتنے سینٹی ہوئے ہیں اور کوچھ بڑے نارمل ہیں اب یہ جو آپ بات کر رہا ہے کہ گیری کسٹن نے ریپورٹ دی ہے اس سے پہلے گیری کسٹن کی ایک ٹاک کے حوالے سے گفتوق ہوتی رہی ہے پاکستان کے میڈیا میں تو میرا بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ گیری کسٹن نے اپنی اس ریپورٹ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا گیری کسٹن اس ٹیم کے ڈاکٹر ہیں گیری کسٹن اس ٹیم کے منٹور ہیں اگر انہوں نے مسائل کی نشاندہ ہی کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا میرا بنیادی سوال یہ ہے اگر گیری کسٹن نے یہ بتانے کے ٹیم میں اتحاد نہیں ہے اگر گیری کسٹن نے یہ بتانے کے ٹیم میں فٹنس نہیں ہے تو پھر انتہائی معذرت کے ساتھ معاملات تو ٹھیک ہونی سکتے اس کا مطلب کہ گیری کسٹن جو ہے وہ صرف اپنی نوکری کرنا ہے بلکل ماجز صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ اگر وہ خود ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پرابلمز کو اور ان کو ریکٹیفائی نہیں کر رہے تو پھر وہ کون کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یونٹی کی بھی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا اپنا ونگ بنا کے ٹیم میں پھر رہا ہے میں نے آج تک ایسی ٹیم دیکھی نہیں ہے یہ الفاظ ہیں کہ جو اتحاد کے ساتھ رہے گا وہ ہی کھیلے گا تو اتحاد کے ساتھ کون ہے ٹیم میں پھر ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا آپ کو نظر آیا کوئی دیکھیں مضمل جس طرح کی ریپورٹ اور کہانیاں ہم میڈیا میں سن رہے ہیں یہ کہانیاں پی سی بھی اس وقت میڈیا میں سرکولیٹ کرتا ہے جب اس کو کسی کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید گیریک حسن کا سندہ استعمال کر کے ٹی سی بھی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو اگر محسن نقفی صاحب نے جب باور آزم کو دوبارہ کپتانی دی چند ہفتوں کے بعد تو اس وقت انہوں نے کونسا کوچس سے پوچھا انہوں نے کہا جی سیلیکشن کمیٹی جو کہے گی وہ میں کر لوں گا اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں میرے خالدہ پاکستان کرکٹ کو آگے بڑھنا چاہیے گیریک حسن کو اگر آپ لے کر آگے ہیں تو گیریک حسن نے جس طرح سے ایک مہینے کے اندر پاکستان ٹیم کے جو حالات دیکھے ہیں اگر واقعی یہ ریپورٹ صحیح ہے جو میڈیا میں گرائے سے چل ہوئی ہے کیونکہ پی سی بھی اس کو ڈنائن نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کہ اتنے خراب اور ناکفتہ بے حالات دیکھ کر گیریک حسن دوبارہ پاکستان ٹیم کو جوائن کرنے سے انکار کر دیں کہ بھائی یہ تو ٹیم اتنی انڈسیبلن ہے اور اس کے لڑکے جو ہیں وہ بلکل کسی کے قابو میں نہیں ہیں لہٰذا ایسا نہ ہو کہ میری ساتھ جو ہے وہ متاثر ہو جائے تو محسن نفی صاحب کو چاہیے کہ بھائی اب وہ پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھیں ڈرائیڈن سٹریٹ سنبھالیں اگر وہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو سرجنٹ تو بتائیں ایسے تو نہیں ہے کہ علاج کسی اور سرجنٹ سے کرانا ہے نہیں ماجز صاحب آپریشن سے پہلے بھی بلڈ ٹیس چاہیے ہوتا ہے یہ اسی کی ریپورٹ لگ رہی ہے یہ تو مجھے بتایا جائے کہ انیسٹیسیا سنگھا دیا گیا لڑکوں کو لگی رہا تھا ورلڈ کپ سے پہلے سنگھایا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں یایہ صاحب یہ بتائیے یہ اس ریپورٹ کے اندر یہ بھی جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اب اس میں یہ کوٹ ان کوٹ ڈسپائٹ پلینگ سو مچ نوون نوز وچ شاٹ ٹو پلے کسی کو نہیں معلوم کہ کون سا شاٹ کھیلنا ہے حالانکہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ ساری سرجری صرف پلیئرز کے خلاف ہی ہوگی دیکھیں مضامل ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے میں ماجد بٹی صاحب کی بات سے مکمل طور پر انتفاق کرتا ہوں کہ بندوق کے ٹرگر پر اونگلی کسی اور کی ہے کندھا کسی اور کا ہے نشانے پر کوئی اور ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر گیری کسٹن کی اس ریپورٹ کو میں آپ ماجد بٹی اور اس وقت آپ کی سکرین پر دیکھنے والے سچ مان لیتے ہیں تو گیری کسٹن سے بہت آسان سا سوال ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں فٹنس کا کلچر نہیں تھا تو گیری کسٹن چشمہ لگاتے ہیں تو گیری کسٹن کے لیے ٹیم کا جو پندرہ رکنی سکوٹ تھا اس میں آزم خان تھے تو آزم خان کیسے سیلیکٹ ہو گئے پھر گیری کسٹن سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی اگر ٹیم کے اندر فٹنس کا مسئلہ تھا تو پھر آپ نے اماز بسیم کو کیسے کیلئے اندھے دی کیونکہ یہ سات رکنی سیلیکشن کمیٹی بنائی پاٹسان کرکٹ بورڈ نے جس میں ایک پوچ کا بھی بہت شامل تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ورلڈ کپ کے ٹیم بنی ہیں وہ گیری کسٹن کی مشاورت سے نہیں بنی ہیں ماجید صاحب یہ وحاب ریاض صاحب کی جو بات کی ہے یایہ صاحب نے بھی بہت سی تنقید ان کے اوپر بھی سوشل میڈیا پر ہوئی ٹی وی چینلز پر ہوئی اس ورلڈ کپ کے بعد کہ اکثر وہ ٹیم کے ہڈل کو جوائن کر لیتے ہیں یا پھر کس میرٹ پر ان کا انتخاب ہوا اب تو ریپورڈ بھی انہی سے مانگی جا رہی ہے کہ مسائل کی نشاندہی کریں پھر کیا ہوگا دیکھیں مضامل جینوری میں جب پاکستان کی ٹیم نیوزیلینڈ سے ٹی ٹونٹی سیریز اور آفریلیا میں ٹیس سیریز ہارنے کے بعد واپس آئی تو ہم نے اپنے چینل پر ایک انٹرویو کیا وہاب ریاض کا تو وہاب ریاض نے کہا کہ بابر آدم نے پاکستان ٹیم میں فٹنس کلچر کو ختم کر دیا ہے اور وہاب ریاض کے الفاظ کے مطابق پاکستان ٹیم میں فٹنس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ سوچنا بھی منائے چلیں آپ نے یہ بات جنوری میں کہی تو چند ہفتوں کے بعد آپ نے موسیٰ نکی صاحب کو صرف کیسے ایڈوائز کیا کہ دوبارہ بابر آدم کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیں تو میرے خیال میں یہ لوگ جو اب اپنی ریپورٹ میں مختلف دعوے کر رہے ہیں موسیٰ نکی صاحب ان کی اداوں پر تو غور کریں کہ یہ آپ کو اس وقت غلط ایڈوائز کرتے رہے ظاہر ہے وہاب ریاض کرکٹر ہیں موسیٰ نکی تو کرکٹر نہیں ہے اگر کرکٹر کرکٹ کو غلط سمت پر لے کر جا رہا ہے اب تو رضاق ٹی وی چیلنگ پر ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے کچھ اور بات کرتے تھے آج سیلیکٹر بن کے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں محمد یوسف بابر آدم کے بارے میں ان کی راہے دیکھ لیں انہوں نے بھی کپتان بنانے کے لیے ووٹ دے دیا تو مطلب پاکستان کی کرکٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آپریشن پلیئر کے ساتھ خلاف تو ہونا چاہیے لیکن میرا خیال میں سیلیکٹر کی بھی جواب تلبی کرنا چاہیے دلکل ان کو بھی فارغ کرنا چاہیے اور پی سی بی کے وہ جو افسران کبھی رمیز راجہ کے دائے بائے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی نجم سیٹھی کے کبھی زکاہ اشرف کے آج موسیٰ نکی کے ان کو بھی دیکھیں وہ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں غلط ایڈوائز اگر انہوں نے کیے تو ان کی بھی اکاؤنٹی بیٹی ضروری ہے ان کو بھی گھر بیٹھنا چاہیے یا یا آخری منٹ ہے میرے پاس یو یو ٹیسٹ دوبارہ واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے آپ کے نزدیک اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ فٹنس کا بینچ مارک رکھ دیا جائے تو یہ کرنٹ جو 11 ہے پاکستان کی اس میں سے کتنے بچیں گے ٹیم میں دیکھئے مضمل میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا اور ٹرک کی بطی آپ نے لگائی ہوئی ہے کبھی فٹنس کے اوپر کبھی فارم کے اوپر کبھی ڈسسپلن کے اوپر آپ لڑکوں کو قربان کرتے ہیں اب یہ کرکٹ بورٹ کونسی چھوڑی لے کر آتا ہے مجھے نہیں پسانے لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم میں آپ ان کھلاریوں کو آپ کو رکھنا ہوگا جو ملک کے لیے کھیلتے ہیں جو ملک کی جیت کے لیے کھیلتے ہیں ملک کے بکار کے لیے کھیلتے ہیں پرسنل مائلسٹون کے لیے نہیں پرسنل مائلسٹون جو ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہت شکریہ ماجد بٹی صاحب یا یا حسینی صاحب سینسس تھا دونوں کا کہ ٹیم میں یونٹی ہونی چاہیے لیکن یہ سرجری جس کی بات کی جا رہی تھی اس کا دائرہ اکار صرف پلیئرز تک نہیں مینجمنٹ تک بڑھانا چاہیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹیبل اس